بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعا کا نعبد و ایعا کا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انامت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الضالین آمین سبحانہ ربک رب العزت اما یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مکرم زی قدر حضرات و خواتین میری ماں و بہن و بیٹیوں اس رب زلجلال کا لا خبار شکر ہے کہ جس ذاتِ غنی نے ہمیں ربی الاول کے مہینے کا آخری جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہوں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جنہوں نے جمعہ المبارک کا فریضہ آدا کیا اے میرے اللہ میں دعا کر رہا ہوں کہ ان کے گھر سے تمام مشکلات کو ختم کر دے ان کے گھر سے تنگ دستی کو ختم کر دے میرے اللہ ان کے گھر سے بیماریوں کو ختم کر دے میرے اللہ ان کی جو اولاد نافرمان ہے ان کو تابدار بنا دے جو اولاد نافرمان ہو ماں باپ کے سر کا درد بن جاتا ہے جو اولاد نافرمان ہو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے جو اولاد نافرمان ہو اس گھر کی رونکیں ختم ہو جاتی ہیں جو اولاد نافرمان ہو اس گھر کے اندر عدب ختم ہو جاتا ہے اس لیے اے میرے اللہ ہر گھر کی ہر بچی کو ہر بچے کو اپنے والدین کا فرمبردار بنا اور اے میرے اللہ آپ کا وہ تابدار ایسا عبادت کرنے والا بن جائے عبادت گزار کہ جب تک وہ عبادت نہ کرے اسے سکون ہی نہ آئے ناظرین میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج رات ربیہ الول کا آخری جمعہ اور اس کا آخری وظیفہ ہے ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں یہ دوبارہ دن نہ آئے کیونکہ زندگی تو میرے رب کی امانت ہے زندگی تو میرے رب کی امانت ہے یہ ایک ایسی لائف ہے ایسے لمحات ہیں یہ ایسی دنیا ہے یہ ایسے رشتے ہیں یہ ایسی کائلات ہیں یہ ایسی ہوائیں ہیں یہ ایسے دن اور رات ہیں یہ ایسی سانسیں ہیں یہ ایسی زبان ہے کہ جب روح نکل جائے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جب تک روح اس جسم کے اندر ہے ہواوں کی بھی لذت ہے زبان کی بھی لذت ہے سننے کی بھی لذت ہے دیکھنے کی بھی لذت ہے ماں باپ کے رشتے کی بھی لذت ہے اولاد کی بھی لذت ہے بین بھائیوں کی بھی لذت ہے رشتے داروں کی بھی لذت ہے فروٹ کی بھی لذت ہے سبزیوں کی بھی لذت ہے گوشت کی بھی لذت ہے ناظرین یہ اس وقت تک ہے جب تک اس جسم کے اندر روح ہے تو جب روح نکل جائے گی تو یہ سب لذتیں ختم ہو جائیں گے یہ سب سکون ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کہاں لے کر جائے جائے گا ایک چھوٹا سا گڑھا خودیں گے زمین کے اندر اور اس گڑھے کے اندر آپ کو رکھ دیا جائے گا اور اس کے اوپر پتھر رکھ دیا جائے گا پڑیاں اور پھر مٹی اوپر رکھ دی جائے گی اس کے اوپر پھر مٹی رکھ دی جائے گی مٹی رکھنے کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ ادھر سے مٹی کم ہے اور رکھ دو ادھر رکھ دو ادھر کم ہے منو مٹی کے نیچے آپ کو رکھ کر چلے جائیں گے نہ آپ کا ادھر کوئی بیٹا ہوگا نہ آپ کا بھائی ہوگا نہ آپ کی بہن ہوگی نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی آپ کا عاشق ہوگا نہ آپ کا کوئی معشوق ہوگا نہ یہ دنیا میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو آپ کے پاس کہے کہ مجھے بھی وہاں پر لٹا دو میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ممکن نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے تو یہ اس لیے فانی دنیا ہے اس کو چھوڑ کر جانا ہے یہ رشتے عارضی ہیں یہ اس رشتے عارضی ہیں اس اللہ کو منالو جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اس رب زلجلال کو منالو جس نے آپ کو سانسیں دی شکل دی عقل دی عزت دی جسم دیا رشتے دی وجود دیا کائنات دی گھر دیا گاڑی دی بیٹے دی بیٹیاں دی سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے لیے اس دنیا سے کٹ آف ہو کر فناف اللہ کی تہم بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا تو ناظرین اس رب کی رضا کے پیچھے ایک دفعہ اس دنیا میں مر جاؤ ان رشتوں کو پیچھے چھوڑ دو اور اللہ کی یاد میں غرق ہو جاؤ تو پھر وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے پھر جس ہاتھ پر وہ ہاتھ رکھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے جس کی طرف دیکھ لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے ناظرین اس کے وجود کے اندر میرا رب پاور رکھ دیتا ہے طاقت رکھ دیتا ہے تو اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد اپنے آپ کو سلنڈر کرو اللہ کے سامنے اس دنیا سے پیچھے ہٹو اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھو درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد تین دفعہ الحمد شریف پڑھو سورت فاتحہ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد میرے اللہ کا ایک نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک تصویح پڑھ لو آخر میں پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھ لو انشاءاللہ جو ساری زندگی نہیں ملا آج رات آپ کو میرا اللہ عطا کرے گا فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ جاؤ جو میرا بندہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماںوں بہنوں بیٹیوں میں آپ سے گزارش کروں گا ایک دوسرے سے معافی مانگنا سیکھو ایک دوسرے کو درگ گزر کرنا سیکھو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو تو یہ وظیفہ بھی کرو اور اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو اللہ پاک عمل کی تفیق تا فرمائے با خردہ وانان الحمدللہ